بسم اللہ الرحمن ایم گوشتہ دنوں پاکستان کے اندر دوزار بیس و دوزار اکیس کا مالی سال کا بجٹ پیش کیا گیا اس بجٹ کا عداد و شمار تو تقریباً تمام لوگوں نے اپنے ان ٹی وی سکرینوں پر دیکھا ہوگا کچھ نے ساملی میں اندر ساملی کے فلور پر بیٹھتے سنا ہوگا بڑے ہی تشویشناک سرکتیال اختیار کر گیا یہ بجٹ اور یہ بجٹ میرے خیال میں پاکستانی عوام اور انتظار پر غریب کے ساتھ ایک ظلم اور ایک تشدد سمجھا جائے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس بجٹ میں غریب آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے مزور کے لیے کوئی پالیسی کوئی کہتے ہیں اخراجات کچھ بھی نہیں رکھے گے جو کہ بہتی شرمناک بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں ماضی کے اندر عمران حان صاحب کہتے تھے کہ ہم بجٹ خزارہ ختم کریں گے بجٹ خزارہ ختم کریں گے اس بار تاریخ کا سب سے بڑا تین ہزار سے زیادہ کا بجٹ خزارہ پیش کیا گیا جو کہ عمران حان کی عمران حان کو لانے والوں کی جو عمران حان کی حکومت کی نہہلی ہے نہہلی ہے اور عمران حان کو سپورٹ کرنے والوں کی عمران حان کی ورد دینے والوں کو شرم آنے کی ہے اس پھر کیونکہ وہ ایک وقت تھا عمران حان کے ناروں میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے گالی گلوج تک آ جاتے تھے تو آج یہ شرم ناک بات ہے اس کے ساتھ تک اس بجٹ کے اندر کچھ اداروں کو بہت زیادہ نواد آ گیا اور کچھ کو بلکل ہی نظر انداز کر دیا گیا اس میں ایک بڑی چیز ہے کہ چھے سے سات ارب کا محولیاتی تبدیلی کے لیے محولیاتی تبدیلی کے لیے جو بجٹ رکھا گیا میرے خیال میں اس مشکل حالات میں اس بجٹ کی ضرورت نہیں تھی کہ صرف صرف اپنی ایک وزیر کو جو کہ زرتاج بول صاحبہ یا جو بھی ہیں ان طرح ان کو نوادنے کے لیے میرے خیال میں کوشش گئی میں ذاتی میرا اپینین امیسا ہمیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو اس ٹیم پورا پاکتان ہیلتھ کے مسائل کا شکار ہے کرونا کی لپیٹ میں ہے لیکن افسوس کا کہنا پڑا کہ ہیلتھ کے لیے تین صرف تھی سرب کا بجٹ رکھا گیا جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ بجٹ پی ایم آوس کے اخراجات کی رکھا گیا جو کہ امران ہان کی کفائیت اشاری کے جو دعوے ہیں ان پر میرے خیال میں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اور ان کے جو کفائیت اشاری کے ان کی حکومت کفائیت اشاری کے دعوے ہیں ان کو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے تو میرے خیال میں یہ سب جو ایک تشویشنات کی ارتیالہ بجٹ کے بعد حکومت کے لوگ بھی اس سے ناخوش ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ٹی سی کرتے ہوئے حکومت کی امران ہان کی اور عدوں کی وجہ سے بہت نہیں رہے اور اپوزیشن تو اس پر بلکل ہی خوش نہیں ہے اور پاستانی وہاں بھی خوش نہیں ہے لہذا میری ایک کام آدمی کی یہ سوچ ہے کہ یہ بجٹ غریب دوست بجٹ نہیں ہے بلکہ یہ امیر دوست بجٹ ہے کیونکہ بلکہ بلکہ چیزوں پر ٹیکس ہتم کر کے امیروں کو نوازہ جا رہا ہے کمپنیوں کو نوازہ جا رہا ہے کیونکہ سارے پراپٹی ڈیلر اور سارے لینڈ کے لوگ مافیا کے لوگ سارے تقریباً پی ٹی ایسے تل رکھتے ہیں لہذا ان کو نوازہ جا رہا ہے اور خاص طور پر ہب سے بڑی بات پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں گا کہ جو ہفاتہ کے عزلہ ہیں جو کپک میں زم ہوئے ہیں ان کے لئے ایک بڑے لیول کا بجٹ رکھا گیا جبکہ اس کی نسبت گلگید بلکہ دستان اور کشمیر کو بہت تھوڑے لیول پر پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک تشبیشناک بات ہے کیونکہ کشمیر پوری ایک ریاست تھا اور کپک بلکہ دستان ایک صوبہ ہے اس کے مطابلے میں ہفاتہ کے جزم نے علاقے ہفاتہ میں ان کو زیادہ بجٹ دیا جا رہا ہے یہ بھی ایک فکر ہے لمیاں فکریہ کشمیر اور گزیوستان کے لوگوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو یہ میری ویڈیو بہت ہی لمبی ہو سکتی ہے قبیل ہو سکتی ہے زیادہ دوستی اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ غریب دوست پالیسی کا نتیجہ ہے اور عوام سے حکومت کی کتنی امدرجیں یہ اس کو ظاہر کرتا ہے لہذا پاکستانی عوام پاکستان کی غریب عوام اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے اور حکومت سے اپیل کرتی ہے کہ فوری سورپیس بجٹ کو مسترد کر کے ایک نیا بجٹ لائے جائے اور اس میں عوام کو خاص اور بیام آدمی کو رلیف دی جائے تاکہ کرونا کی صورت میں معاشی بدحالی کی صورت میں تاکہ عوام کو ایک رلیف نہیں سکے عوام صرف کا سانتے کی سکے بہت شکریہ